بھارتی موسیقار نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی گانے بلاغ باسٹر کو ماضی کے لیجنڈری گلوکار محمد رفی کی آواز میں تبدیل کر دیا ان دنوں پاکستان کے کوک سٹوڈیو سیزن پندرہ کا گانا بلاغ باسٹر مقبولیت حاصل کر رہا ہے اور وہ بھارت میں بھی کافی وائرل ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا سارفین بھی ٹرینڈنگ گانے کے ساتھ انسٹرگرام ریلز بنانے میں مصروف ہیں ایسے میں بھارت کے موسیقار انشومن شرمہ نے اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس گانے کے ساتھ منفرد تجربہ کیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق انشومن شرمہ نے بھارتی گانے بلاغ باسٹر کو مرہوم محمد رفی کی آواز میں تبدیل کیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی ہو گیا ہے انشومن شرمہ نے ستر کی دہائی کے انداز میں گانے کو دوبارہ بنایا جس کو عدتیا نے گایا اور پھر اسے اے آئی کی مدد سے محمد رفی کی آواز میں تبدیل کیا گیا بھارتی موسیقار کا یہ منفرد تجربہ جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو کوک سٹوڈیو کے گانے بلاغ باسٹر کے پروڈیوسر زلفکار جبار خان المعروف زلفی نے بھی انشومن شرمہ کی تعریف کی انہوں نے کومنٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا محمد رفی کو وہ راگ اور الفاظ گاتے ہوئے سن سکوں گا جو ہم نے لکھے ہیں یہ واقعی جادو ہے تم لوگوں نے بہترین کام کر دکھایا ہے یاد رہے بلاغ باسٹر گانے میں گلوکار فارش شفی امیر برٹ گڑوی گروپ نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے دو ماہ قبل ریلیز ہونے والے اس گانے کے یوٹیوب پر چھبیس ملین سے زائد ویوز ہیں دو ماہ قبل ریلیز ہونے پر چھبیس ملین سے زائد ویوز ہیں